اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسر مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف نیجیٹل ناظرین سپورٹس کے ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نیوزیلینڈ نے دورہ پاکستان کے لئے اپنے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے گو کے نیوزیلینڈ کے جو سات اہم کھلاری ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں جبکہ کین ویلیم سن جو کہ ان کے بڑے اہم کھیلاری ہیں وہ انجری کا شکار ہو کر وہ بھی آئی پیل کا حصہ تھے لیکن انجری کا شکار ہو کر اب واپس نیوزیلینڈ جا چکے ہیں نیوزیلینڈ کی یہ جو ٹیم جو اناؤنس کی گئی ہے پاکستان کے دورہ کے لئے ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز کے لئے چودہ اپرل سے لاہور میں شروع ہوگی اس میں جو سکارڈ کا اعلان کیا گیا وہ سیم سکارڈ ہے جو دورہ سرلنکہ کے لئے نیوزیلینڈ کا کھیل رہا ہے اور وہی سکارڈ جو ریٹین کیا گیا ہے دورہ پاکستان کے لئے اور یہ نیوزیلینڈ کا جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حمل ہے پاکستان کے لئے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ جو ونڈے ملیں گے پاکستان کو بڑے امپورٹٹ ہوں گے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ یہ جو نیوزیلینڈ کے ساتھ سیریز ہے جو ہوم سیریز ہے پاکستان کی سپیشلی ونڈے سیریز ہے اس میں کچھ ایکسپیرمنٹ کیے جائیں گے چونکہ ابھی پاکستان کا سکارڈ اناؤنس نہیں ہوا تو میں بتاتا چلوں کہ کوئی خاص ایکسپیرمنٹ سکارڈ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہی ٹیم جو ہے وہ سیلیکٹ کی جائے گی جو ورلڈ کپ کے لیے پہلے سے سیلیکٹرز کے اس پورے فریمورک میں ہے کہ کس ٹیم کو ہم نے ورلڈ کپ کھیلانا ہے تو ایک آگ تبدیلی ہو سکتی ہے اس میں سان اللہ جو فاس بولر ہیں ان کو شاید دیا جا سکتا ہے ونڈے سکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں ٹی ٹونٹی میں یقینی طور کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہوں گی جو افغانستان کے ساتھ سیریز ہوئی اس میں تو بالکل ایک نئی ٹیم کھیلائی گی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو بڑی حظیمت اٹھانا پڑی اور افغانستان نے پہلی مرتبہ پاکستان کو نہ صرف ٹی ٹونٹی میں شکست دی بلکہ سیریز بھی اپنے نام کی تو اب یہ ہے کہ ایک جو ٹی ٹونٹی کا سکارڈ ہوگا وہ خاصا بیلنس ہوگا لیکن اس میں بھی کچھ نئے لڑکے شامل ہوں گے لیکن جو ونڈے سکارڈ ہوگا وہ بہترین اور مستند جو ٹیم ہماری چلی آ رہی ہے اسی کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید احسان اللہ کو چانس دے دیا جائے یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ کل ایک سپورٹس جنللس نے خبر دی ایک چینل کے اوپر کہ محمد آمر کی واپسی ہو رہی ہے موجودہ نیوزیلینڈ سیریز میں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا قطن نہیں ہو رہا محمد آمر کی واپسی نہیں ہو رہی اور نہ ہی ابھی تک محمد آمر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس دی ہے پہلے محمد آمر اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں گے بعد میں اپنی فٹنس شو کریں گے اور اس کے بعد کہیں جا کہ محمد آمر کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نجم سیٹھی اور ان کی جو ٹیم ہے جو میں پہلے دن سے انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ محمد آمر کو واپس لانا چاہتے ہیں لیکن ان کے درمیان جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بابر آزم اینڈ کمپنی ہے کیونکہ بابر آزم اپنی اس ٹیم میں محمد امر جیسے کھلاڑیوں کو جو کنٹروورشل ہو وہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیم جیل ہوئی ہوئی ہے اور ایک اچھی ٹیم بن کے سامنے آئی ہوئی ہے بیلنس ٹیم ہے ہماری ہم اسی کو کنٹینیو کرے آگے ورلڈ کپ میں بھی اور ایشیا پہلے ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ میں کیونکہ سیریز کے بعد ایشیا کپ اور پھر آگے ہمیں ورلڈ کپ میں جانا ہے کیونکہ مانڈے میچز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں لیکن یہ جو محمد آمر کی واپسی کا شوشہ چھوڑا گیا گلشتہ روز یہ شوشہ جو ہے وہ چند جو صحافی نجم سیٹھی کی لوبی کے جو صحافی ہیں جو نجم سیٹھی کے میں یہ کہنا چاہیے کہ توتے ہیں جو نجم سیٹھی بولتا ہے وہ ہی اس کو رپیٹ کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ایک ہوا بنانے کے لیے فضاء بنانے کے لیے لیکن جو میرے ذرائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بابر آزم نے دوبارہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ کپتان ہے محمد آمر ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہی بات انہوں نے شو ملک اور محمد حفیظ کے بارے میں بھی کہی تھی لیکن اتنے زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی گئی تھی لیکن بابر آزم نے شو ملک اور محمد حفیظ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ میرے فیوچر پلان کا حصہ نہیں ہے اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو ٹیم سے سائلینڈ کر دیا جائے کیونکہ میں ایک نئی مضبوط اور بیلنس ٹیم بنا کر ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں جانا چاہتا ہوں یہ تو بات ہوگی محمد آمر کی اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا جو بار بار ایک ہی اپنا موقف اپنائے ہوئے ہیں بی سی سی آئی بھی اور انڈیا گورنمنٹ بھی کہ وہ کسی بھی طور ایشیا کپ کے لیے پاکستان میں نہیں جائے گی اس کے اوپر پاکستان نے جو تجویز دی یہ پی سی بی کی طرف سے تجویز دی گئی تھی کہ پاکستان اور جو انڈیا کے میچیز ہیں یا انڈیا کے جو باقی میچیز بھی ہیں ان کو کسی تیسرے ملک میں کھیل لیا جائے یو اے ای کا آپشن تھا کتر کا آپشن تھا انگلینڈ کا آپشن تھا کہ ان میں سے کسی ایک ملک میں وہ میچیز کھیل لیا جائیں اور اس کے اوپر پاکستان نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا اور انڈیا کرکٹ بورڈ بھی اس کے اوپر ہمیں متفق نظر آیا اب انڈیا جو ہے وہ پہلے انڈین بورڈ جو ہے متفق نظر آیا تھا لیکن جب پاکستان نے پھر سٹانس لیا کہ جی ہم بھی والڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے ہم اپنے والڈ کپ کے میچیز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کھیلنے کو ترجیح دیں گے اور اس بات کو آگے اس بات کی تائد کی جو آئی سی سی کے وسیم خان ہے انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جو ہے وہ پاکستان بھی انڈیا نہیں جانا چاہتا اگر تو والڈ کپ کے میچیز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کروائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر پھر بی سی سی آئی نے اپنا سٹانس دوبارہ تبدیل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا اپنے میچیز کسی دوسرے تیسرے ملک میں کھیلے جبکہ باقی میچیز جو ہے وہ پاکستان میں ہو اس لیے پورے کا پورا ایشیا کپ ہی ریشیڈول کیا جائے گا یو اے ای میں یا کسی دوسرے ملک میں اب اس بات کے اوپر پھر دوبارہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا کپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایشیا کپ یا تو ہوگا نہیں اور یا اگر ہوگا تو پاکستان کے بغیر ہوگا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر ایشیا کپ پاکستان سے کہیں دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو پاکستان ایشیا کپ میں حصہ نہیں لے گا اچھا یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان ایشیا کپ کا تو بائیکاٹ کر سکتا ہے لیکن پاکستان آئی سی سی کا جو ایونٹ ہو یعنی ورل کپ ہے چیمپنس ٹرافی ہے یا ٹی ٹونٹی ورل کپ ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا اس لیے اگر انڈیا اس بات کیونکہ انڈیا ہوسٹ نیشن ہے وہ اس بات کے اوپر اگری نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کو یہ الاغ کرے آئی سی سی کے وہ پاکستان اپنے میچز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کھیلے تو دین پاکستان کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی پی سی بی کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی اور اس میں پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا کہ ہم انڈیا جا کے میچز کھیلے اور اس وقت یہ ہوگا کہ سکیورٹی کلیرنس پاکستان کی سکیورٹی ٹیم انڈیا جائے گی سکیورٹی کلیرنس لے گی بی سی سی آئی جو ہے وہ اشور کرے گا کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو پاکستان کے شائقین کو وہاں پہ فل فلیج سکیورٹی دی جائے گی اور کوئی پرابلم وہاں پہ نہیں ہوگی ان کو اور اسی ساری چیزوں میں پی سی بھی یہ فیصلہ کر لے گا نجم شیٹی صاحب یہ فیصلہ کر لیں گی کہ ہم انڈیا میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں کرکٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ دو ٹو کلفاظ میں پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی بھی انڈیا کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہیں کر رہا اپنا فیصلہ منمانے میں کامیاب نہیں ہو رہا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمزوری سمجھے یا کرکٹ بورڈ کا جو چیر مین ہے اس کی کمزوری سمجھے میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ آئی سی سی اگر فورس کرتا ہے بی سی سی آئی کو کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے میچز بنگلہ دیش میں کھیل لے تو اس کے اوپر پھر ایک بحث شروع ہوگی اور وہ اس بحث میں بی سی سی آئی ہی اہم فریق ہوگا پی سی بھی اس میں فریق نہیں ہوگا بی سی سی آئی اگر چاہے گا اگر چاہے گا بی سی سی آئی کہ اس پورے جو یہ میٹر ہے جو پوری لڑائی ہے اس سے بچا جائے اور پاکستان کو علاو کیا جائے کہ وہ اپنے میچز بنگلہ دیش میں کھیل لے تو پھر پاکستان بنگلہ دیش میں میچز کھیل پائے گا میرے ہی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹوٹل بی سی سی آئی کے اوپر ہوگا کہ وہ پاکستان کو پاکستان کے میچز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ٹرانسفر کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ آئی سی سی ایک حد تک بی سی سی آئی کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے اس سے زیادہ بی سی سی آئی کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا ہے اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہوگی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے جو ورل کپ میں یا ناک آٹ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ آ جاتا ہے تو پھر کیا انڈیا یہ چاہے گا کہ وہ اپنا میچ اپنا ملک چھوڑ کے وہ بنگلہ دیش میں جا کے کھیلے یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی واضح ہونا باقی ہیں لیکن کچھ چیزیں کلیریٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں کہ انڈیا ایشیا کپ میں نہیں آ رہا وہ تیسرے وینیو کے اوپر بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے انڈیا کا ایک ہی موقف ہے بی سی سی ای کا ایک ہی موقف ہے کہ ایشیا کپ کو شفٹ کر دیا جائے کسی دوسرے ملک میں یہاں پیسی بھی ایک کوئی سٹینڈ لینا ہوگا اور کہانا ہوگا کہ ہم ایشیا کپ کا حصہ نہیں ہم ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ شاداب خان کو وائس کیپٹنسی سے یعنی نائب کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے اور ہٹانے کی وجہ اب تو سب لوگ خیر جانتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا تھا دوسرے ٹی ٹونٹی کے بعد جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بھی حالیا سیریز میں ہوا ہے کہ اب سب لوگوں کو بابا رازم اور شاہنشاہ آفریدی اور محمد رزوان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو ٹیم سے ڈراب کیا گیا ہے ریسٹ دینے کا کہہ کے باہر بٹھایا گیا اس کے اوپر یہ شاداب خان کا بیان تھا اور اب پی سی بی یہ چاہ رہا ہے کہ شاداب خان کو وائس کپٹنسی سے ہٹایا جائے یعنی کہ ایک طرح سے شاداب خان کو سزا دی جارہی ہے پہلے وائس کپٹنسی سے ہٹایا جائے گا پھر شاداب خان کے بارے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی سی بی نے فیصلہ کیا پی سی بی کی جب میں بات کرتا ہوں تو پی سی بی میں نرجم سیٹھی اور ان کے ایک دو ہواریوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شہداب خان کو آہستہ آہستہ ٹیم سے بھی ہٹایا جائے ٹیم سے بھی نکالا جائے ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر جو ورلڈ کپ سکارڈ ہمارا ہوگا اس میں شہداب خان شامل نہ ہو اس طرح جو ہے شہداب خان کو ٹیم سے نکالا جائے گا کہ ورلڈ کپ کا جب سکارڈ اناؤنس ہو تو اس میں شہداب خان کی ریپلیسمنٹ کے طور کے اوپر محمد نواز، اماد وسیم اور اسی طرح ایک آدھ اور بولر کو اسمان قادر کو رکھ کے شہداب خان کو ریپلیس کر لیا جائے اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیٹی صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ جو بیان دیا تھا شہداب خان نے ان کے گلے پڑ گیا ہے اب وائس کیپٹنسی تو ان کی جائے گی لیکن وہ اپنی ٹیم میں جو جگہ ہے اس کو بھی بہت جلد کھو دیں گے موسیقی